اسلام علیکم ناظرین ایک مشکل بنا دیا گیا ہے حالانکہ اتنی مشکل تھی نہیں وہ لیکن ایسا مشکل اس کو بنا دیا گیا کہ پھر اس کا ناراج قرار دی دیا گیا اس کو تو اسی میں ہے ایک پراسٹیٹ گرینڈ یہ بزرگ بندے ہیں اپنے سینڈ ہیں بزرگ بندے تو ان کی گدودیں ہو جاتی ہیں مسانے میں گدودیں ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا پشاب باند ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں پھر ڈاکٹر لوگ ہیں وہ وہ پریشن کر دیتے ہیں وہ دودیں وہ دودیں پھر زندہ ہو جاتی ہیں وہاں پھر وہ ایک عبارسہ بان جاتا ہے پھر پشاب باند جاتا ہے پھر کٹتے ہیں اور بعض بمی جدوی پھر سراخ کردے ہیں ورمی سے بڑی کے لئے اس طرح وہ ناری سے بمی جزار کر وہاں وقتی طور پر سراخ خود دیتے ہیں کٹ دیتے ہیں اس کو وہ جو گدا ہوتا ہے وقتی پھر پشاب بھی سری ہو جاتا ہے بجے نہ بوشتiße لیکن بڑا تکلیف دی عمل ہے تو یہ اس کا انشاءاللہ بڑا آسان علاج ہے کوئی مسئلہ مشکل نہیں دیکھیں پہلے سمجھیں بیماری کو کہ بنا کیوں پراسٹیٹ کیوں پھیل گیا دیکھیں یہ بنیادی حصول ہے کہ گرمی میں گرمی اگر بڑا دی جائے تو یہ غدودیں سپڑ جاتی ہیں اگر خشکی بڑھ جائے غدودیں پھیل جاتے ہیں غدودیں اس طرح پھول جاتے ہیں پھولی ہوئی دراصل غدودیں ہوتی ہیں اور جتنا یہ غدودوں کا سسٹم ہے یا گلینڈ سسٹم ہے جگر کے ساتھ بڑا ہوا ہے اگر جگر کا فید درست ہو جائے تو غدودیں خود بخود اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم رسولی اور گلٹی کا علاج بھی کر سکتے ہیں جو رسولیاں ہوتی ہیں وہ نرم ہوتی ہیں ادھر وہ تو ہل جاتی ہیں اور جو گلٹیاں ہوتی ہیں وہ ہلتی نہیں گلٹیوں کی یہ جو رسول اپنا پراسٹ ہے یہ بھی گلٹی کی مثال ہے سخت ہو جاتی ہیں وہاں تو وہ پشاو کو وہاں باد کر دیتی ہیں بار کھلتے نہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے اب اس کا کیا علاج کیا جائے پانچ ملین پانچ ملین اور چھت ریاق مسلسل دینا اس کا حل ہے ہاں اگر یہ بہت زیادہ بڑ جائیں وہ زیادہ بڑی ہوئی ہیں تو پھر ان کا علاج اپریشن ہی ہے اپریشن کرا دیا جائے لیکن اگر ابتدائی حالت ہے تو یہ بالکل اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک مہینے کے علاج سے بلکل مستقل یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ کیسے علاج کیا جائے کہ پانچ ملین پچا وہ اس طرح ہے بار بار میں نے ڈتایا آپ کو کہ سن پچاس گرام رشادر ٹھیکری والا تیس گرام کالی ویٹ دس گرام سنا مکی اسی گرام یہ بری کر کے رکھ لیں آدھا آدھا چمہ صبح دوپہر شام گرم پانی سے دیں نیم گرم پانی ہو اور کوئی ترس چیزیں ان کو نہ دیں مثلا دہی ہے کھٹی لسی ہے اچار ہے پیپسی کوکا کوڑا امرینٹا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ نہ ان کو دی جائیں آلو مٹر نہ دی جائیں ٹماٹر نہ دی جائیں کوئی ترزاب نہ بڑھا جائیں بلکہ ترزابی چیزیں روک دی جائیں اور سبزیاں زیادہ استعمال کی جائیں اور بکرے کا گوشت اگر کھا سکتے ہیں یہ بھی اچھا ہے مرگی دیسی کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں تو یہ خوراک دی جائیں اور ترس چیزوں سے پریز کیا جائیں ہاں باز اوقات یہ غدودیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ ہوتی ہے سوزش اگر سوزش ہو تو پھر سوزش کا عراج کیا جائیں جیس طرح سوزش کا عراج اپنا ایک سوزش دور کرنے والی چیزیں دی جائیں مثلا جس طرح سوزاک کی سوزش ہوتی ہے سوزاک کی سوزش تو اس کو دود کیا جاتا ہے تو وہ لبان ہوتا ہے اس میں رال ہوتی ہے اور اجوین ہوتی ہے کاسلی ہوتی ہے کاسلی کے بیچ دنیا یہ اس طرح کی چیزیں اس میں بیروزا ہوتا ہے بیروزا یہ بھی ڈالیں یہ بھی سوزش اتارنے کے لیے یہ زبردست چیز ہے یہ یعنی اگر گدی سوزش ہو اس کو اتاریں گے اپراسلٹ تو ہوتا ہی نہیں وہ تو سوزش ہوتی ہے گدی تو اس میں یہ اگر چیزیں چھوٹا چند سبح تپہر شام دیا جائے چند دن میں سوز اتر جاتی ہے پتہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں گدودیں پھیل دی ہیں کس طرح پتہ چلے کہ گدودیں ہیں یا یہ اپراسلٹش ہے اگر دیکھو زبان سرخ ہے پشاب زرد ہے قدر بلد بھی ہائی ہے تو یہ پھر گرمی کا مسئلہ ہے تو وہ تھنڈا اس کو صفور جو میں نے بتایا یہ دیا جائے ہاں اگر وہ زبان ہلکی سفید ہے یا زبان پر سوڑے دانے بغیرہ ہیں کٹے ہیں زبان پر آئے ہوئے اور پشاب میں سلخی ہے سلخی مائل ہوگا پشاب جب تضاب ہوگا تو اس میں پھر پانچ ملین دے دیں اور سات چھے تریار بھی دیں آدھ آدھ آدھا چمہ صبح دپیر شام پانچ ملین کا دے دیں اور سات چھے تریار کے آئے کہ یہ رتی دینا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آگ کا دودھ دس گرام اور اپنا حل بھی ایک سو پچاس گرام یہ بری کر کے تھوڑا اس کو رگڑائی کریں پھر آپ کڑائی میں رہ کر تھوڑا اس کو بھون لیں پھر بری کر لیں ایک ایک چھوٹکی صبح دپیر شام اس کی بھی دے دیں اس سے پانی بدہ ہو جائے گا جس طرح پانی بڑھ جائے گا اور وہ حرارت والی کرمتار چیز ہم نے دی ہے اور سارا دوتیں جو اپنی جگہ پر چلے گیں گی اور دوبارہ ہوں گی تو یہ اس کا راج ہے پراہ سٹیٹ گرینڈ اس کو اکثر کہتے ہیں بڑی مسئیبت والی بناری ہے تو اس طرح اس کا راج مکر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ